السلام علیکم میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان موگل بیوٹی ٹیٹس چینل تو آج میں آپ کو کلر کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ میرے پاس دو قسم کے کلر میں نے سامنے رکھے ہیں ایک ایزی کلر ہے اور دوسرا کیونے کلر ہے ان دونوں کلروں کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کون سائنس میں سے صحیح ہے کون سا زیادہ بہتر ہے ریڈ وائز اور کلر وائز کون سا زیادہ بہتر رہے گا اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلر کتنی دیر بعد کرنا چاہیے اور بالوں پہ یہ کتنی دیر کلر رہتا ہے اور چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے پیکنگ کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے کیونے کی پیکنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے چھوٹی سی پیکنگ میں ہوتا ہے ساٹھ ہیرمل کا کلر اور باہر سے پیکنگ اس کی دیکھا جائے تو باہر سے بھی ماشاءاللہ کافی پیاری پیکنگ ہے اس کی اور اس کی ٹیوب اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو ٹیوب بھی ماشاءاللہ کافی اچھی ہے یہ دیکھیں ٹیوب کا سائز ساٹھ ہیرمل ہے یہ پیچھے لکھا بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں ساٹھ ہیرمل اور یہ امپورٹیٹ جو ہے نا کلر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آپ کو وولیوم ملتا ہے وولیوم آپ ٹین لے لے ٹونٹی لے لے ٹھنٹی لے لے یا پھوٹی لے لے وہ آپ اپنے کلر کے ساتھ سے لے سکتے ہیں جس طرح کے آپ نے فیشن شیڈ کرنا ہے تو پھر اس کے ساف سے وولیوم اوپر جائے گا اگر آپ نے اوریبور کلر لگانا ہے skinny نو oss کے لئے لے لگانا ہے، تو اس کے لئے. اور اس کے آپ کو میں کلر دکھاتا ہوں کہ اس میں فیشن شیڈ اور ریگورل شیڈ کون سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور سٹیکن کلر کیسے ہوتے ہیں یہ ہے کا propagصصار اور یہ دیکھیں اس کے کے ریگورل کر رہے ہیں یہ خاصہ شیڈ میں ہے اور یہ سٹیکن کلر ہے پیسے عام روٹین میں زیادہ تر جو ہے نا یہ والے کلر چلتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ سیل ہونے والا کلر ہے نا نو شریعتین آر شریعتین اور سات شریعتین یہ زیادہ کلر سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونے میں ان کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے تو جو عام چلنے والے روٹین میں وہ ہے یہ دیکھیں تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے نمبر عام روٹین میں یہ والا کلر چلتا ہے اگر آپ فیشن کلر کروانا چاہتے ہیں تو پھر ان میں سے آپ کوئی سا بھی کلر اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ سٹیکنگ کلر ہے سٹیکنگ کلر میں سب سے زیادہ یہ یوز ہونے والے کلر ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایزی کلر کے بارے میں یہ ہے ایزی کلر کا شیئر پاس شیئر کار میرے پاس ٹھیک ہے جی اس میں بھی تقریباً آپ کو کلر ویسے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ دیکھیں عام ریگرلر کلر ہے یہ فیشن شیئر ہے یہ فیشن شیئر میں انہوں نے کلر دیئے ہیں بڑی اچھی پیکنگ ہے بڑی خوبصورت انہوں نے شیئر کار دیا ہوئے اور یہ ہے سٹیکنگ کلر اور جیسا کہ کیونکی ٹیوب آپ کو میں نے دکھائی تھی ویسے ہی ایزی کلر کی بھی ویسے ہی ساٹھ ایمل کی پیکنگ میں انہوں نے کلر دیئے ہیں یہ اس کی پیکنگ ہے اور یہ ساٹھ ایمل یہ دیکھیں آپ اور اگر اندر کی بات کی جائے تو اندر سے بھی میں کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ساٹھ ایمل کی یہ کیوب ہے اور اس کی بھی بڑی شاندر پیکنگ ہے اچھی پیکنگ ہے سیم کیونے کی طرح اس میں بھی وولیم انہوں نے دیا ہوئے اس کے ساتھ بھی آپ وولیم ٹوئنٹی ٹھلٹی یا فوٹی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر ریڈ کی بات کی جائے تو ریڈ میں کافی زیادہ فرق ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایمپورٹیڈ کلر ہوتا ہے اور ایمپورٹیڈ چیزوں کے ویسے بہت زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کیونے کمپنی جو ہے نا ان کے کلر بھی کافی ریٹ جو ہے نا اپ ہو چکے ہیں تو لہٰذا آپ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو آپ میں کیونے کلر لگانا ہے اس کی نسبت آپ ایزی کلر پہ آ جائیں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ کلر بھی ویسا آ جائے گا اور پیسو کے بھی بچت ہو جائے گی لہٰذا آپ ایزی کلر کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں یہ ایزی کلر بہت ہی اچھا ہے اچھی کمپنی کا اچھے برینڈ کا یہ کلر انہوں دیا ہے ٹھیک ہے جی اگر اچھا دوسری بات کی جائے کہ بالو پہ کلر یہ کتنی دیر رہتا ہے دیکھیں بالو پہ کلر کیونے کا جو ہے نا کم سے کم دو ماہ رہتا ہے اور اسی طرح ایزی کلر بھی جو ہے نا بالو پہ کم سے کم دو ماہ ہی رہتا ہے اور اکثر میرے بھائی یا بینے پوچھتی ہیں کہ کلر کتنی دیر بعد کرنا چاہیے تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ کلر زیادہ سے زیادہ نہ آپ ایک سے ڈیڑھ ماہ بعد نہ کیا کریں ٹھیک ہے جی اگر اس سے زیادہ ٹائم دیں گے تو زیادہ اچھا ہے اس سے بڑھ جاتے ہیں ڈیمیج نہیں ہوتے خراب نہیں ہوتے اور اتنی دیر میں ہی کرنا چاہیے کلر ٹھیک ہے جی اچھا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی اسی طرح ویڈیو اچھی چھی بناتا رہے آپ کو بتاتا رہے آپ کو گائیڈ کرتا رہے تو براہ مہربانی میری چینل کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور اپنے بھائی کو دے اجازت اللہ حریص